دوستو mythical places بھی ہماری دنیا کا بھاگ ہو سکتی ہے اس بات کو جھوٹا کہنا تو بلکل غلط ہے کیونکہ بائبل جیسی کتابوں میں بھی کئی mythical cities کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں خوجی گئی کچھ ایسی ہی amazing, mysterious اور mythical places کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش ہوڑ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس مزدار ویڈیو کو دوستو ailمٹ کاسل کو اصلی assassin's creed کا گھر مانا جاتا تھا یہ زیادہ تر پہاڑوں کی اچائی پر fortification کیا کرتے تھے پر اگر آپ کو ان کی اچائی پر کیے گئے fortification کے بارے میں جاننا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظاری اسماعیلی کے بارے میں جو کی نظاری اور اسماعیلزم کو فالو کرتا تھا جس نے پہاڑوں کی اچائی پر شیعہ اسلام کی برانچ ستھاپت کی اور ailمٹ سٹیٹ کو ایک ہزار پچاس میں خوجا تھا دراصل اس کے لیے انہوں نے تین بڑے بڑے کیالفز کو بندی بنایا تھا جس میں ایک مسلم رولر ایک کرسچین رولر اور ایک انیہ ویکتی شامل تھا اس کا اصل کو دالم رولر کے دوارہ 865 ایڈی میں بنایا گیا تھا پر آج یہ ایک جگہ ایران کے برفیلے پہاڑ پر خندر بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں بنایا گیا سب سے زیادہ isolated اور mystical fortress میں سے ایک ہے اس کے تباہ ہونے کا مکھے کارن تیروی شتابدی میں منگولین پیپل کے دوارہ کیا گیا ایک انویزن تھا نمبر نو دی گیٹس ٹو آنون ویلز فورکلور آنون دوسری دنیا کا نام ہے اور دوسری دنیا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ نرک یعنی کی ہل کا کرسچین ورجن ہے اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بہت سندر ہے جو پوری طرح نیچر سے بھری ہوئی ہے اور یہاں کے لوگوں کے خود کے کاسل اور کنگز بھی ہیں حالکہ ابھی تب کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ جان کر چونک جائیں گے کہ اس کا کئی ساری پراجین کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے آئرس کی ایک میتھولوجیکل بک کے انوصار یہ جگہ اسی دھرتی پر کسی ٹاپو یا پھر کہیں انڈرگراؤن ہے پر ویلز کے سیکلودیڈ وارٹر فال کی ویلی میں جو ندی بہتی ہے اس کے نیچے اس شہر کے ہونے کا دعویٰ کئی صدیوں سے کیا جاتا آ رہا ہے اس کے بارے میں تو ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اس وارٹر فال کے وہیں کہیں ایک گیٹ ہے جو آپ کو اس سٹی تک پہنچا سکتا ہے اس جگہ کے بارے میں نا جانے کتنے سارے میتھ ہیں پر انہیں سچ ثابت کرنے کے لیے ریسرچرز کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اسی کارن سے یہ جگہ آج تک ایک رہیس سے بنی ہوئی ہے نمبر آٹھ اوکیاما اوکیاما ایک جگہ ہے جو جاپان مستط ہے اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں مہان لیجن کبچسو ہکو نو مکوٹو کا جن ہوا تھا جب ان کا جن میں اس جگہ ہوا تھا تب اس جگہ کو کی بھی نام سے جانا جاتا تھا اور ان کی پیڑیاں یہیں بیتی لیکن پھر یہ شہر آدھے سے زیادہ تباہ ہو گیا اور یہ سب ایک ڈیمن کے کارن ہوا تھا جس کا نام اورا تھا یہ پہاڑوں پر اپنا ایک کاسل بنا کر رہتا تھا جس نے سو ہکو نو مکوٹو کو ہرا دیا تھا جو کی ایک لوکل پرنس تھے جس کے بعد کبچسو ہکو نو مکوٹو نے ڈیمن کے خلاف ایک یودھ رچ دیا اور تو اور یودھ کو جیتنے کے بعد انہوں نے اس ڈیمن کا سر دھڑ سے الگ کر دیا وہ ڈیمن ہیڈ آج بھی اس جگہ پر موجود ہے جسے اچھے فورچون کا سنکیت مانا جاتا ہے آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ ہیڈ آج کبچسو جیانا شوین میں دفن ہے اور اس کے اوپر شوکو نو مکوٹو کی قبر بنی ہوئی ہے اس جگہ آج بھی ترہ ترہ کے ریچولز کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جانے کی اجازت کسی بھی وزیٹر کو نہیں ہے پر لوگ تھوڑا ڈسٹنس سے ان ڈیمن ریچولز کو دیکھ ضرور سکتے ہیں نمبر ساتھ ٹرنا ناغ ٹرنا ناغ ایک ماجیکل پلیس ہے جس کے بارے میں کئی ساری کہانیاں ہیں لیکن اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ پاپلر قصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار اوشین آئرلینڈ کے ہرے بھرے پہاڑوں میں گھومنے گئے تب انہوں نے وہاں ایک بہت سندر سفید گھوڑے پر سوار ایک لڑکی کو دیکھا جس کے بال سورج کی طرح چمک رہے تھے اور اس نے سٹار سے بنی ہوئی ایک ڈریس بھی پہنی تھی اس نے اپنا نام نمہ بتایا اور کہا کہ اس کے پتا ایک میسٹیکل لینڈ کے رولر ہے اتنا سنتے ہی اوشین اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا اور وہ گھوڑا ان دونوں کو سمدر کے اوپر چل کر ایک الگ ہی جگہ لے گیا جس کا نام ٹر نان نوگ تھا اس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی اور قریب تین سو سال وہاں بتائے پر جب اوشین واپس آئے اور انہوں نے اس گھوڑے سے نیچے پیر رکھا تب ان کی عمر اچانک سا تین سو سال ہو گئی یہ واقعی بہت عجیب کہانی تھی جس کا ذکر کئی جگہ کیا گیا ہے پر کیا یہ سچ ہے اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے نمبر چھے دا پیلس آف کنگ ڈیویڈ ایک پراشین جوئیش ٹیکس کے انسار کنگ ڈیویڈ کا جنم ایک گڑھریے کے پریوار میں ہوا تھا جو آگے چل کر راجہ بنے اور یہ اکلوتے ایسے راجہ تھے جنہوں نے جائنٹ فلسٹین کو ہرا کر ایک بہت بڑی آرمی کا نرمان کیا تھا اور پورے ازرائیل پر رول کیا حالانکہ ان کے بارے میں جو سب سے زیادہ رہ سمئی بات تھی وہ یہ تھی کہ ییروسیلیم میں موجود کنگ ڈیویڈ کا پیلس اور حالی میں آرکیولوجس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کنگ ڈیویڈ کے ییروسیلیم والے پیلس کو کھوج نکالا ہے ہیبیو یونیورسٹی کے ریسرچرز کے انسار انہوں نے ایک بہت ہی کمپلیک سٹرکچر کو ییروسیلیم کے خربیٹ کوئیفہ ریجن میں خوجا ہے جو آج کنگ ڈیویڈ کے سمئے کی فورٹیفائیڈ سٹی کا بیسٹ اگزامپل ہے آرکیولوجس کا ایسا ماننا بھی ہے کہ کنگ ڈیویڈ اس سائٹ کو اپنے پرسنل یوز میں لیتے ہیں ساتھ ہی آرکیولوجس نے یہاں سے کئی سارے ٹپیکل کلٹک اوبجیکٹس کو بھی خوجا تھا نمبر پانچ ہائپر بوریا یہ ہائپر بوریا نام کی جگہ ایک رہسمائی جگہ ہے جس کا ذکر گریک مایتھولوجی میں کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کئی جگہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ نورتھ میں کہیں ستھت ہے اس کے ساتھ ہی کئی ساری جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نورتھ میں اتنی دوری پر ستھت ہے کہ وہاں پہنچ پانا لگ بھگ اسمبھو ہے وہاں رہنے والے لوگ سن گوڈ اپولو کی پوجا کرتے ہیں آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ اگر ریالٹی کی بات کی جائے تو یہ جگہ بلیک سی کے نورتھ میں کہیں ستھت ہے لگن آپ کو بتا دیں کہ آج تک اس جگہ کے بارے میں کسی کو کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اسی کارنٹ سے اس جگہ کو ایک لیجنری پلیس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ ایکسپورٹس کا ایسا ماننا ضرور ہے کہ یہ جگہ پرتوی پر ہی کہیں چھپی ہوئی ہے جہاں ایلینز ہو سکتے ہیں لگن بینہ کسی پروف کے آج کس سمیں باتوں پر وشواس نہیں کیا جاتا نمبر چار سیارہ ڈی لا پلاتا دوستو انکا لیجنز کے انسار سیارہ ڈی لا پلاتا ایک بہت وشال سلور کا پہاڑ تھا دراصل یہ ایک بہت وشال سٹی تھی جہاں بھاری ماترہ میں سلور تھا اسی کے چلتے انکا کے اوپر سپینش رولرز کا کافی زیادہ انٹرس تھا جس کے چلتے سپینش رولرز نے آسٹیک اور انکا کو ہرا کر کافی زیادہ ماترہ میں گولڈ اور سلور اکٹھا کیا لیکن سپینش رولرز کو جیسے ہی اس سلور ماؤنٹین کے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے پندرہ سو پنتالیس میں وہاں اسے بھی خوجنا شروع کر دیا جس دوران انہیں وہاں سے بہت سی گولڈ اور سلور مائنز ملی لیکن شاید اب چونک جائیں گے کہ انہیں وہ سلور ماؤنٹین نہیں ملا سیرا ڈالا پلاتا کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک وائٹ کنگ نام کے راجہ راج کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ سٹی آج کے سمیں ایمزن جیسے کسی وشال جنگل میں چھپی ہوئی ہے نمبر تین ہوایکی بھی ایک میتھکل پلیس ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار ماؤری پیپل کے پوروج نیوزلینڈ سے ہو کر جب سمدر کے راستے سے گزر رہے تھے تب وہ ہوایکی نام کی اس جگہ پر پہنچے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے لوگوں کا جن ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی لوگ وہی جاتے ہیں اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھگوان کا گھر ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ یہ یم کا دوار ہے لیکن آخر اس شہر کی سچائی کیا ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے اور ہوگا بھی کیسے یہ سننے میں ایک فیری ٹیل کی طرح جو ہے نمبر دو ٹنٹاجل کاسل ٹنٹاجل کاسل میڈیویل فورٹیفیکیشن کا ایک بہت بڑا ایکزامپل ہے جو ٹنٹاجل آئیلنڈ کے پیننسولا پر لوکیٹڈ ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سائٹ رومن بریٹش پیریٹ کے سمیں کی ہے اور اس بات کا خلاصہ حال ہی میں وہاں سے کھوجے گئے کچھ آرٹیفیکٹ سے لگا ہے اس کاسل کو تھرٹین سنچوری میں ریچرٹ کے دوارہ بنائے گیا تھا جو آج کے سمیں ایک خندھر میں بدل چکا ہے اس کے اوپر نائنٹین سنچوری میں کئی ریسرچز کی گئی تھی لیکن سال دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ایک ریسرچ سے یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ اس سٹی کا ٹریڈنگ لنک میڈیٹرنیان ورلڈ سے رومن پیریٹ کے دوران جڑا ہوا تھا یہ خوج واقعی ایک بہت بڑی خوج ہے نمبر ایک نورم بیگا نورم بیگا ایک پراشین میتھکل سٹی تھی جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ آج بھی انگلینڈ میں موجود ہے دوستر یہ سٹی وائکنگ ایکسپلورر لائف آریکسن کے دوارہ 11 سنچوری بوسٹن کے پاس اسٹابلش کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں چاہے کتنی بھی باتیں کیوں نہ کہی جاتی ہوں لیکن آج تک اس کے ایکزسٹ کرنے کا کوئی بھی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ سٹی ایکزسٹ کرتی ہے تو یہ بینگور میں ستہت ہے پر جب سال سولہ سو پانچ میں سیمیل ڈی چیمپلین نے اسے خوجنے نکلے تھے تب ہی انہیں اس سٹی کے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے تو دوستہ یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تینکیو وار وچنگ